کوئی انسان ہم کو من ہی من بہت ہی اچھا لگنے لگتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ ہمارا من سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے لیکن کسی کارن ہم اپنے دل کی بات اس سے نہیں کہہ پاتے یا ہمت نہیں ہوتی اور دھیرے دھیرے وہ انسان ہمارے من میں اور ہمارے دل میں اتر جاتا ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آخر سامنے والے انسان کی پسند اور نا پسند کیا ہے اسے کیا اچھا لگتا ہے کیسی اس کی سوچ ہے اور ہم اس کو کیسے امپریس کریں جس سے ہم اس کے بھی پسند بن سکیں لائف میں ساید ایسا ہی کوئی سکس ہو جسے اپنے لائف میں کسی سے سچا پیار نہ ہوا ہو یا کسی کا کوئی کرس یا پسند نہ رہا ہو آج ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جس سے آپ اپنے کرس یا پسند کی بھی پسند بن سکتے ہو تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کی پسند کے بارے میں جاننا چاہیے اسے کیا کرنا اچھا لگتا ہے اس کا آنگے کا ڈریم کیا ہے اس کو کیسے لوگ پسند ہیں اور اس کی سوچ کیسی ہے اگر آپ نے اتنا اس کے بارے میں اچھے سے جان لیا تو 50% آپ اس کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو اس کے سامنے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کرنی ہمیشہ ایک رسپیکٹڈ انسان بن کر رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے عجت ضرور کریں اور سب سے اچھے سے اس کے سامنے بات کریں اور اس کے سامنے کبھی کسی کی برائی یا چگلی کبھی مت کیجئے تیسری جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو اس کے فرینڈز ہوں یا آس پاس کے لوگ جو اس کے قریب یا نزدیک رہتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کا پرائیاس جرور کیجئے کیونکہ اس سے اس کی ہاؤوی اور سوچ کا پتہ چلتا ہے اور ہو سکے تو اس کے فرینڈز سے بات کرنے کی ہمت رکھیں تاکہ آپ اپنے کرس کے بارے میں اس کی سوچ اس کی پسند اور اس کی ہاؤوی کو اچھے سے جان سکیں چوتھی جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو جلدی اپنے کرس سے کسی ٹائپ کا پرپوج یا پسند یا نا پسند کی بات کو لے کر کبھی اس کے سامنے بات کرنے مجھ جائیں تھوڑا ٹائم دیجئے اور جتنا ہو سکے اس کے سامنے ہونے کا خود کو احساس کرائیے تاکہ سامنے والے کو ہی لگے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس کو پسند کرتے ہیں پانچمہ جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو اس سے ایک بار ڈائریکٹلی بات جرور کرنا چاہیے آپ کبھی بھی کسی کے ثرو اس سے بات مت کیجئے بلکہ ڈائریکٹلی اس سے پیار سے اور عجت سے بات کریں لیکن پہلی بار میں اپنے پیار پسند اور نا پسند کی باتیں کبھی مت کیجئے اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کا سپورٹ کیجئے اس کا جو بھی ڈریم ہو جو بھی اس کی سوچ ہو اس ٹاپک کے بارے میں اس سے بات جرور کیجئے اس سے اس کا بھی انٹریسٹ آپ کی طرف بڑھے گا اور آپ ہمیشہ اس کے سامنے ہونے کا اپنے موجودگی کا حساس جرور کروائیے اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے اس سے باتیں کیجئے لیکن پبلک پلیس میں یا کسی کے سامنے اس سے کبھی نہ روکیں نہ ٹونکیں نہ کوئی گلت حسارہ کریں اس کی ہمیشہ رسپیکٹ کریں آپ اپنے چہرے میں ایک مکان جرور رکھیں کیونکہ کوئی بھی انسان اداس چہرے کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا ہستے ہوئے چہرے کو کرتا ہے اور صاف صفائی کا خیال جرور رکھیں تو اس طرح سے آپ اپنے کرس کی پسند بھی بن سکتے ہیں اور ہو سکے تو آنگے چل کر آپ اس کا سچا پیار بھی بن جائیں تو آج کی ویڈیو میں پس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیچ نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اتل موٹیبیشن جون کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات